اللہ نے اس کو ولی بنایا لڑکی کے اببہ کو خاندان کا راضی ہونا ضروری نہیں بس لڑکی کے اببہ راضی ہو جائے پاکستان سے کس نے پوچھا ہے قرآن خانی کرنا کیا صحیح ہے دیکھیں دیر آر ٹو ٹائپس آف قرآن خانی دو قسموں کے قرآن خانی ہوتی ہے ایک اسال سواب کے لیے اور ایک برکت کے لیے اسال سواب کے لیے قرآن خانی چونکہ ایک عبادت ہے عبادت کے طور پر یہ کام کیا جاتا ہے اور عبادت کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے تو ہمیں نہیں ملتا کہ اجتماعی طور پر صحابہ اکرام نے کہیں بھی ایسال سواب کیا ہو انفرادی طور پر کہ تو ثبوت کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کسی نے دل میں نیت کیے اور تلاوت سے کہ اس کا ثواب فلاہ کو پہنچے تو کیا پتہ چلے گا ہمیں اس کے لیے تو کوئی روایت میں اس کا تذکرہ تھوڑی ہوگا یہ تو دل کی حالت ہے کیونکہ صرف آپ یہ دل میں نیت کر لیں میں عبادت کر رہا ہوں اس کا ثواب فلاہ کو ملے تو اسی کو حصال سواب کہتے ہیں کس صحابی نے دل میں نیت کی نہیں کی اس بارے میں روایت میں ہمیں ملتا نہیں ہے اور یہ دل کی چیز ہے اس پر ہم متعلق ہو نہیں سکتے تو ہمیں حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کر کے میت کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اتنا ہمیں ثبوت ملتا ہے اسپیسیفک قرآن کا نہیں ملتا تو جب نیکی کا ثبوت ملتا ہے تو قرآن بھی ایک نیکی ہے تو وہ پڑھ کے بھی یہ ثواب پہنچایا جا سکتا ہے لیکن اجتماعی طور پر قرآن پڑھنا یہ اگر صحابہ کے دور میں ہوتا تو یہ تو نظر آنے والی چیز ہے اس کا ثبوت ہوتا جب نہیں ہے تو اس کا مطلب صحابہ میں نے یہ کام نہیں کیا حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو ہمیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھایا حضرت عمر کی شہادت کے بعد ہمیں نہیں ملتا حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن خانی کروائی ہے تو یہ قرآن خانی کرنا اسال سواب کے لیے بہرحال یہ ہماری نظر میں بیدت اور ناجائز عمل ہے باقی برکت کے لیے قرآن خانی کرنا تو برکت کا تعلق ہے رقیہ سے وہ ایز رقیہ ہوتا ہے رقیہ کہتے ہیں دم جیسے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں آپ سورہ فلق سورہ ناز پڑھتے ہیں تو ایسے ہی اجتماعی طور پر لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں گھر میں کہ برکت ہوگی دکان میں مکان میں تو یہ بطور عبادت نہیں ہے بطور رقیہ کے رقیہ علاج ہوتا ہے تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طور پر یہ رقیہ ثابت ہو کیونکہ بطور علاج ہے نا تو کوئی بھی آیت پڑھی جا سکتی ہے کسی بھی طرح سے پڑھی جا سکتی ہے تو اس لیے برکت کے لیے قرآن خانی بزات خود ایک جائز عمل ہے عیسال سواب کے لیے جائز نہیں ہے ہاں بعض علماء نے برکت کے لیے قرآن خانی کو بھی اس لیے منع کیا ہے کہ اس سے بدت کی تاہید ہوتی ہے تو یہ بارل ایک اختلافی مسئلہ ہے جو مسئلہ میں اختلاف آ جائے تو اس میں شدت چھیک نہیں ہے کوئی کر رہا ہے تو وہ ہمارے ایک دوست ہیں اس لیے میں سلیم بھائی وہ کہتے ہیں آنے والے کو روکو نہیں جانے والے کو ٹھوکو نہیں ان کا ایک ڈائلوگ ہے تو جو کر رہا ہے اس کو روکو نہیں نہیں کر رہا ہے تو اس کو ٹھوکو نہیں جانے دوست کو